بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کیس ویڈیو میں ہم نائجیرین رائٹر چینو آچھے بے کے نوول تنگز فال اپارٹ کو ڈسکس کریں گے اس نوول کے کی فیکٹس دیکھیں گے اسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے سمری انالسس اور اس کے ساتھ میجر تھیمز کو بھی سمجھنے کوشش کریں گے اس نوول کو ٹائم میگزین نے ہنڈرٹ بیسٹ نوولز آف دے انگلیش لینگویج کے اندر انکلوڈ کیا ہے اور فیفٹی سے زیادہ لینگویجز کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے انگلیش لیٹریچر کے ساتھ ساتھ اس کو آفریقل لیٹریچر کے اندر ایک کمپنسری بوک کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کے سکول کالجز کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے نائنٹین فیفٹی سیون کے اندر اس کو لکھا تھا چینو آچھے بے نے یہ ان کی پہلی بوک ہے پہلا نوول ہے اور اس کے ساتھ ہی نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اندر نائجیریہ کے انڈیپینڈنس سے صرف دو سال پہلے اس کو پبلش کروایا گیا نائجیریہ یہ ایک افریقن کنٹری ہے اس کو نائنٹین سکسٹی کے اندر بریٹیشر سے آزادی ملی تھی انیس سو ساٹھ میں اس سے پہلے یہ بریٹیش رول کے اندر تھا بریٹیشر ایٹین ایٹی سیون کے قریب جو ہے وہ اس پر قابض ہوئے تھے اور نائنٹین سکسٹی میں انہوں نے اس کو چھوڑا تھا اس کے لئے یہ کلونیالیزم پرسپیکٹر سے بھی ایک ایمپورٹنٹ نوول ہے اس نوول کا جو ٹائٹل ہے یہ آئیرش پویٹ ویلیم بٹر جیٹس کی پویم سیکنڈ کمنگ سے لیا گیا ہے جس کو چینوہ آچھے بے نے نوول کے پری فیس کے اندر بھی لکھا ہے کہ ترننگ اینڈ ترننگ این دو وائننگ گائر دو فیلکون کنناٹ ہیر دو فالکنر تنگس فال اپارٹ دو سینٹر کنناٹ ہولڈ تنگس فال اپارٹ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا بکھر جانا اور سینٹر کا ہولڈ نہ گر پانا اس نوول کے اندر بھی ایکچولی چیزیں بکھر جاتی ہیں ہمارا جو سینٹرل کریکٹر ہے اکونکو اس کی زندگی بکھر جاتی ہے اس کا جو کلین ہے اموفیا اموفیا کلین بکھر جاتا ہے اموفیا کی ٹریڈیشنز بکھر جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اکونکو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے that's why اکونکو سینٹر تھا اور اموفیا کلین وہ تنگس تھی جن کو وہ جوڑنا چاہتا تھا اس کی کسٹمز کو اس کی ٹریڈیشنز کو وہ بچانا چاہتا تھا وہ ٹریڈیشنز ہی نہیں بچ پائیں تو سینٹر ہولڈ نہیں کر سکا تنگس فال اپارٹ ہو گئیں چیزیں ٹوٹ گئیں بکھر گئیں پیریڈ اس نوول کا پوسٹ کلونیالزم بنتا ہے 1957-8 کے قریب جو پبلش ہوا ہے اور اس کا یعنی را ٹریڈی ہے کیونکہ سینٹر کریکٹر اکونکو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کویسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوول لکھا کیوں گیا تھا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی کیا ہے یہ ایکچلی چینوہ آچھے بھی انگلیش لیٹریچر پڑھ رہے تھے انہوں نے بہت سے بریٹیشنز کو بہت سے انگلیش رائٹرز کو پڑھا تھا انہی میں سے ایک رائٹر تھے جوزف کانریڈ ان کا نوول ہے ہارٹ آف ڈاکنس ہارٹ آف ڈاکنس کے اندر انہوں نے آفریکنز کو سیویجز کر کے پکارا ہے میں ان کو ڈی گریڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں ویشی کہا ہے اور اس نوول کو پڑھنے کے بعد ظاہر طور پر جو چینوہ آچھے بھی ہیں انہیں اچھا نہیں لگا اس کے بعد انہیں کہا کہ ہر آدمی کو اپنی کہانی خود سنانی چاہیے کیونکہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی جو غلط ہو اس کے بعد اگر چینوہ آچھے بھی کی باگرافی دیکھیں تو چینوہ آچھے بھی 1930 کے اندر پیدا ہوئے 2013 کے اندر ریسنٹلی ان کی ڈیپ ہوئی یک نائجیرین رائٹر تھے اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیشن بھی تھے ان کو نیلسن منڈیلا نے کہا یہ وہ رائٹر ہیں جن کی کمپنی میں جیل کی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں یہ جو ہے ایبو ویلیج میں پیدا ہوئے ایبو یہ ایک ویلیج ہے ساؤت اسٹر نائجیریا کے اندر نائجیریا کی اسٹ پارٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ ویلیج ہے ایبو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کی اپنی تریڈیشن ہے ان کا اپنا کلچر ہے ان کے اپنے لینگویج ہے جسے ایبو لینگویج کہا جاتا ہے تو چینوہ اچھے پہ بھی اسی ویلیج کے اندر پیدا ہوئے تو ان کی تریڈیشن سے وہ بظاہر طور پر واقع تھے اس کے ساتھ ہی انہیں وہاں کے کچھ اول پیپل کو بھی سنا ہوا تھا سٹوری ٹیلنگ پہ بہت زیادہ بلیف کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو ایبو ویلیج کو دوبارہ ری جنریٹ کرنے کی کوشش کی اس بیسٹ ناؤن فار اس افریقن نوول وہ اپنے افریقن نوول کی وجہ سے بہت فیمیس ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے نوول لکھے ہیں نو لانگر ایٹیس نائنٹین سکسٹی کے اندر اور ایرو آف گارڈ نائنٹین سکسٹی فور کے اندر جو پبلش ہوا تھا ایرو آف گارڈ یہ ایکلی اکونکو کے گرینڈ سن کی سٹوری کو آگے ڈسکرائب کرتا ہے تو میں بریفلی آپ کو اس نوول کے سٹوری کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس نوول کے سٹوری کیا ہے اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے سٹوری کے اندر ہمارا جو سنٹرل کریکٹر ہے وہ ہے اکونکو اکونکو اموفیا کلین کے اندر رہتا ہے اموفیا کلین کا سب سے امپورٹنٹ اور گریٹسٹ ریسلر ہے اس نے اٹھارہ سال کی عمر میں اتنی فیم حاصل کر لی ہے جو اس کا باپ مرتے دم تک حاصل نہیں کر سکا تھا اس نے اٹھارہ سال کی عمر میں نہ صرف ایک بہت بڑے ریسلر ایملنزی تک کیٹ کو ہرا ہے جس کو سات سال تک کوئی نہیں آرہا سکا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس نے دو ٹائٹلز بھی جیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ یامز اگاتے ہیں یامز نائجیریہ کے بہت امپورٹنٹ فصل ہے پوٹیٹو کی طرح ہوتی ہے اس طرح دیکھتے ہیں اکونکو کو صرف ایک چیز سے نفرت ہے اور وہ ہے اس کا باپ انوکا انوکا اکونکو سے بلکل الگ تھا یہ اس کا کنٹراسٹ ہے اکونکو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے انوکا بہت زیادہ لیزی تھا اکونکو جو ہے وقت پر اپنے یامز اگاتا ہے انوکا جب یامز اگانے کی باری آتی تھی سویا رہتا تھا اکونکو کو کرز لینا پسند نہیں ہے انوکا جو ہے بہت بڑا ڈپٹر تھا اس نے بہت زیادہ ڈیٹ اٹھا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہر وقت یہ اپنے ڈیٹ کو پائل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایون جب کوئی اس سے ڈیٹ مانگنے آتا تھا تو پہلے یہ اسے کولر نٹ کھلاتا تھا یہ ان کی ایک قسم کی مہمان نوازی ہے جب کوئی بھی ایبو سوسائٹی کے اندر آتا ہے تو اسے سب سے پہلے کولر نٹ پیش کیا جاتا ہے یا پوم آئل جو ہے دیا جاتا ہے کولر نٹ اس طرح نظر آتا ہے اس کے بعد اسے لائنز دکھاتا ہے کہ یہ وہ کرزہ ہے جو وال کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ ایک کے میں نے دس دینے ہیں ایک کے میں نے بیس دینے ہیں اور جو تم ہو تمہارے تو میں نے دو سو کوریز دینے ہیں پہلے میں اپنا امپورٹنٹ اور پرانا کرزہ دوں گا بعد میں تمہارا کرزہ دوں گا یہ انوکا تھا انوکا کی اس سے بھی بڑی بتر صورتحال یہ تھی کہ وہ جب مرا تھا تو وہ ایک کنٹیمنیٹ ڈیزیز کی وجہ سے مرا تھا اور جو اموفیا کلین کے اندر ایک کنٹیمنیٹ ڈیزیز کی وجہ سے مرتا تھا اس کو ایول فوریسٹ کے اندر پھینک دیا جاتا تھا یہ ایک الگ فوریسٹ تھا یا ٹوئنز پیدا ہوں یا پھر کوئی ایسی ڈیزیز سے مرے تو ان کو پھینک دیا جاتا تھا کہ یہ جو ایول ہیں اس کو ایول فوریسٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے ان کو ایک رات سو رہا ہوتا ہے کہ اس کے کلین میں اعلان ہوتا ہے کہ ساتھ کے جو قبیلہ ہے مبائنو انہوں نے ہماری ایک بیٹی کو قتل کیا ہے یا تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے یا پھر ان سے اس کا بدلہ لیں گے جو دوسرا کلین ہوتا ہے مبائنو ان کو میسنجر بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے کیونکہ آپ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں ہم آپ سے سیٹلمنٹ چاہتے ہیں وہ ایک ورجن اور ایک لڑکا ایک او مفونہ دے دیتے ہیں ایک او مفونہ کو اریکل کہتا ہے کہ وہ اکونکو کے گھر رہے گا ایک او مفونہ اکونکو کے گھر زندگی گزارتا ہے اسے اکونکو کے بیٹے نوائے کے ساتھ بہت دلچسپی ہوتی ہے دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں تو ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو ایزے برادر ٹریٹ کرتے ہیں اور ایک او مفونہ سے بہت زیادہ محبت ہونے لگتی ہے لیکن وہ اس کو شو نہیں کرتا تین سال کے بعد ایک قرائر جس نے اعلان کیا تھا کہ ہماری دوسرے قبیلے سے جنگ ہے ایزیڈو ایزیڈو آتا ہے اور ایزیڈو اس کو کہتا ہے کہ ایک او مفونہ کو واپس دینا ہے ایزیڈو یہ بھی کہتا ہے یہ لڑکا جو ہے تمہیں باپ کہتا ہے تمہیں اس کے قتل میں حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن اکون کو یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ شاید اس کی جو مردانگی ہے وہ کم ہو جائے گی تو اگلے ہی دن اکون کو ایک او مفونہ کو لے کر چلتا ہے اور راستے میں ایک او مفونہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے اور اسے ماں کی شکل بھی یاد نہیں ہوتی وہ کہتا ہے شاید میں ان کو دیکھ پاؤں لیکن جب وہ راستے میں ہوتے ہیں کہ پیچھے سے جو اموفیہ کلین کے لوگ ہیں وہ اسے مارتے ہیں تو وہ اپنے باپ کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے فادر دے آر کلنگ می دن ایک او مفونہ کا جو باپ ہوتا ہے اکون کو خنجر نکالتا ہے اور ایک او مفونہ کو مار دیتا ہے ایک او مفونہ کی ڈیتھ کے بعد تین چار دن اسے نیند نہیں آتی لیکن اس کے بعد پھر چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اسے نوائے کو لے کر بہت ٹینشن ہوتی ہیں اور اسے نوائے کی جگہ اپنی بیٹی ازینما زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ ازینما جو ہے ہے تو گرل لیکن اس کے بارے میں وشک کرتا ہے کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا کیونکہ یہ بہت اچھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ایزیڈو جو قبیلے کا قرائر تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس کی ڈیتھ کے اوپر اس کے سلامی پیش کی جا رہے ہوتے ہیں بندوق چلائی جاتی ہے ایک بو کلچر کے اندر تو اکونکو بھی اس فنیرل کے اندر موجود ہوتا ہے تو اچانک اکونکو سے بندوق چلتی ہے اور ایزیڈو کا بیٹا مارا جاتا ہے سولہ سال کے عمر کا اکونکو کو اس کے بدلے میں اسے کلین چھوڑ کر جانا ہوتا ہے اور وہ کلین چھوڑ کر چلا جاتا ہے اپنی مدر کلین مبنتہ کے پاس رہنے لگا اکونکو مبنتہ کلین کے اندر اپنی سزا پوری کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اس کا دوست عبریکہ آ کر بتاتا ہے جو اس کے یامز کو پیچھے سے سمال رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہم وائٹ مشریز آئے ہیں وائٹ پیپل آئے ہیں وہ جو ہے لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں کرسٹینٹی کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنز اور اموفیا کی ٹریڈیشنز اور اگبو کو چھوٹ رہے ہیں اور وہ ان کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ تمہارا بیٹا نوائے بھی اس میں کنورٹ ہو چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نوائے اب میرا بیٹا نہیں ہے جب وہ سات سال ایکزائل کے بعد اموفیا کلین واپس جاتا ہے تو وہاں اس کا ویلکم اگبو کے لوگ نہیں کرتے بلکہ اس کا ویلکم ایک وائٹ مشریز میسٹر براؤن کرتا ہے میسٹر براؤن ویلکم کرنے کے لیے اس کے بیٹے کو ساتھ لاتا ہے مذہب میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں میسٹر براؤن بزاتے خود ایک پیشنس رکھنے والے آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ بیمار پڑ جاتے ہیں ان کی جگہ ایک اور مشنری جیم سمیتھ آتا ہے چاہتے ہیں کہ اکونکو کے جو لوگ ہیں یعنی کہ اموفیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اس ٹریڈیشنز کو بلکل چھوڑ دیں اس لیے یہ ایک اکسٹری مسٹ انوچ کو کہتا ہے کہ تم ان کی جو ریلیجیس سیمبلز ہیں ان کا زیادہ عدب نہ کیا کرو میں تو مسٹر براؤن کی پولیسی کو لے کر پریشان ہوں کہ اتنی سوف پولیسی ان کی کیوں تھی تو انوچ اس بات پہ غصے میں آتا ہے اور وہ جا کے جو اکونکو کے لوگوں کی من اموفیا کلین کی ایک ریلیجیس سیمبل ایگو وو گو وو ہوتی ہے اس سیمبل کو جا کے اس کو ان ماسک کر دیتا ہے ایگو وو گو وو یہ ایک سپیشل پیپل ہوتے ہیں جن کو کلین جو ہے سیلیکٹ کرتا ہے اور وہ اپنا ماسک پہنے رکھتے ہیں اور ان کا ماسک ہٹانا اس کلین کے اندر سب سے بڑا جرم ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا جرم انوچ وہ کمٹ کرتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کے جواب میں چرچ کو جلا دیتے ہیں اب وہ چرچ کو جب جلاتے ہیں تو ڈیسٹک کمیشنر مسٹر سمیت کے ساتھ مشورہ کر کے اکونکو کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے اپنے پاس وہ انہیں ایک کمرے کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں 200 کاریس کا جرمانہ دینا ہوگا تب تک ہم اکونکو کو بھی نہیں چھوڑیں گے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اسی دوران جو لوگ گارڈ کر رہے ہوتے ہیں اکونکو کو بہت زیادہ انسلٹ کرتے ہیں اور 200 کاریس کا جرمانہ بھرنے کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں اکونکو جب جاتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے کہ ہماری اتنی انسلٹ کی انوائٹ مشنریز اب تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور وہ لڑنے کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہیں ایک میسنجر آتا وہ کہاتا ہے اس میٹنگ کو ختم کرو تو اکونکو قصے میں آ کر ایک خنجر اس میسنجر کو مار دیتا ہے اس میسنجر کو خنجر مارنے کے بعد ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے لیکن اموفیا کلین کے لوگ بہت زیادہ ویک ہو چکے ہوتے ہیں وہ ٹور چکے ہوتے ہیں بکھر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد اکونکو جا کر ایک درخت کے ساتھ اپنے آپ کو ہنگ کر لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے جب پوچھنے آتے ہیں کہ اکونکو کہاں ہے جس نے میسنجر کو مارا ہے وہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں لیکن ہماری مدد کرنا کہ اس کو جو ہے ایول فورسٹ کے اندر پھیکنا ہے جب وہ جاتے ہیں ڈسٹک کمیشنر کو لے کر تو وہ دیکھتے ہیں کہ اکونکو نے ایک درخت کے ساتھ خود کو لڑکایا ہوا اور مرا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کا دوست ابریکہ کہتا ہے میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے کلین کے اندر ایول ہے ایون اس کا دوست بھی اب اسے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ڈسٹک کمیشنر اس کو بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اور وہ اس کو اتارتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایک بک لکھوں گا اور اس بک کے اندر میں ساری سٹوری کو بیان کروں گا یہ اس نوول کی سٹوری ہے یہ ٹریجڈی پیش آتی ہے اکونکو کے ساتھ یہ لکھی ہوئی بھی ہے اگر آپ اس کے نوٹس بھی پیڈی ایف کے اندر موجود ہیں اگر آپ اس کے نوٹس بھی موجود ہیں اس کے اگر اگر میجر تیمز کو ڈسکس کریں سب سے پہلے کلونیالیزم اور کلچرل کلیش کا اس کے اندر ایک تیم ملتا ہے اس نوول کے اندر ایبو کلیش کے درمیان اور بریٹش کلونیالیزم کے درمیان ایک کلیش دکھایا گیا ہے بریٹش ہرز آتی ہیں ایبو کلچر کو ختم کر دیتے ہیں حالانکہ ایبو کلچر کے اندر جو سزائیں تھی وہی بریٹش ہرز کے پاس سزائیں تھی بس فرق یہ تھا کہ ایبو کلچر جو ہے وہ پرانے طریقے سے فیصلہ کرتے تھے بریٹش ہرز نے جیوری کا نظام لائے تھے اور ایڈوکیشن کا سسٹم لائے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ جیوڈیشری قائم کرتے تھے دیسٹرک کومیشنر فیصلہ کرتا تھا ان کے پاس ایگو وگو وو فیصلہ کرتا تھا یہ کلونیالیزم اور کلچرل کلیش دکھایا گیا اس نوول کے اندر اور ان کا جو تریڈیشنل وے تھا زندگی گزارنے کا اکونکو کی زندگی گزارنے کا جو تریڈیشنل طریقہ تھا اس کو انہوں نے دیسٹرکٹ کر دیا ہے اس کا لاؤس ہو گیا ہے یہ ایک کلیش ہے تریڈیشن اور چینج کا اکونکو تریڈیشن کو شو کرتا ہے وہ تریڈیشنل وے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کا بیٹا نوائے چینج کو شو کرتا ہے نوائے وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے اکونکو وقت کے ساتھ بدلتا نہیں ہے اچھے بے ایکسپلور دی تینشن بیٹوین تریڈیشنل ایوو ویلیوز تریڈیشنل ایوو ویلیوز کے درمیان اور دا فورسز آف چینج اور چینج کی یہ فورسز وائٹ مشنریز اپنے ساتھ لائے تھے اس کے درمیان کلیش کو دکھایا گیا ہے انڈیویڈیو ورسز سوسائیٹی کا ایک تیم ہے اکونکو پرسنل ایمبیشن ایڈ کنفلیکٹ ویڈا سوسائیٹل ایکسپیکٹیشن لیڈ تو اس ڈاؤن فال جو بریٹش سوسائیٹی کے اندر ہے اس میں انڈیویڈیویڈیویل ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ایبو سوسائیٹی کے اندر انڈیویڈیویڈیویل ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا سوسائیٹی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے اندر اکونکو کی قربانی دینے کا مقصد سوسائیٹی کو بچانا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی اور ہمارا ٹریڈیشن بچنی چاہیے ہمارا کلچر بچنا چاہیے جنڈر رولز دکھائے گئے ہیں کہ اچھیبے پریزنٹس جنڈر رول ایکسپیکٹیشن ایبو سوسائیٹی ایبو سوسائیٹی کے اندر مین کو زیادہ ٹریڈیشنل جنڈر دکھائے گئے ہیں ٹریڈیشنل جنڈر کا مطلب یہ ہے کہ مین ایز ای سٹرونگ دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد وومن جو ہے اس کو انفیریئر اور ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے فیٹ اور ٹریجیڈی کا ایک تھیم ہمیں ملتا ہے اکونکو کی زندگی میں یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اکونکو کی جو چی اس کے اگینسٹ ہوتی ہے چی اس کو پرسنل گارڈ کہا جاتا ہے چی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پرسن کی قسمت یا تقدیر ایبو سوسائیٹی کے اندر اور یہ ایبو سوسائیٹی کے اندر ایک پروورب تھا کہ ایف ای مین سی یس تو اس چی اس چی آلسو سیز یس کہ جب ایک آدمی اپنی قسمت کو یس کہتا ہے تو اس کی قسمت یا اس کا پرسنل گارڈ بھی اس کو یس کہتا ہے لیکن یہاں اکونکو کی زندگی کا پہلا حصہ تو اس نے اپنی قسمت کو یس کہا ہے تو اس کی قسمت نے بھی یس کہا ہے دوسرے پارٹ میں اس نے اپنی قسمت کو یس کہا ہے اپنی چی کو لیکن اس کے ساتھ نو کا جواب آیا ہے مسکولینیٹی کا سب سے امپورٹنٹ ٹیم ہے مسکولینیٹی مردانگی is the central to character of اکونکو he embodies the traditional ایبو ideal of masculinity characterised by physical strength, bravery and success in society کہ وہ جو traditional role ہے کہ man کو physically strong ہونا چاہیے اسے brave ہونا چاہے society کے اندر اس کی success اس چیز پر بیس کرتی ہے یہ traditionally masculine characteristics دکھائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیویوں کو ill treat کرتا ہے ان کو مارتا ہے اکونکو struggle with those on understanding of masculinity significant element of the story اکونکو کی جو اپنی struggle ہے کہ وہ masculine نظر آنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کی طرح اقبالہ نظر نہیں آنا چاہتا وہ بھی دکھایا گیا ہے کیونکہ society کے اندر جس نے کوئی title نہ جیتا ہو جس کے masculine character نہیں ہوں جس نے یمز کی کوئی فصل نہ ہو گئی ہو تو اس کو جو ہے اقبالہ یعنی woman like consider کیا جاتا ہے that is another theme of this novel سب سے important message ہے وہ یہ ہے کہ ہر culture کو اپنے آپ کو preserve کرنے کا پورا پورا right ہوتا ہے اور اس culture کے اوپر جو بھی اس کو destroy کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ actually اپنے آپ میں ایک offense کرتا ہے وہ اس culture کا اور اس کے culture کے لوگوں کا بھی ایک قسم کا جرمدار ہوتا ہے that is the important message of this novel thank you so much اللہ حافظ